سبسکرائب کیجئے آپ اپنے چینل نیو ٹیک ای جی کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن این شورتنا کے لیے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیر والے بطن سے دبا کر آگے سیر کیجئے اگر آپ سبھیک میں اپنے چینل نیو ٹیک ای جی میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم فٹسوب کی بارے میں سیکھ رہی تھے اور یہ فٹسوب کا جو ہے چالیس وات دھے چل رہا ہے اور ہم سبھی فیلٹرز کے اوپسن کی بارے میں سیکھ رہی تھے اور فیلٹرز کے اوپسن بلر اوپسن کی بارے میں Than ruined kaç nay PsukopODs chapter کے بارے میں ع paused qualیٰ میں بعض ویڈٹر ہ measles کے century اور ا Senhorium ایج وہ اکثر ویڈیو ایج کھتا رہنا ہوں پھر میں آپ کو اس کا بیسک یوز بتا رہا ہوں یہ کی ایڈوانس میں چل گئے جی ان کا یوز کبھی پڑے بھی جائے آپ کو آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ والا ایفیکٹ ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں تو چلیے دوستو فیلٹر کے جو ایک اوپسن آپ کو یہاں پر ملنے کو دیکھ رہا ہے دیکھیں اس تبارے بلر کے اوپر والا جو اوپسن ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن یہاں پر برس سٹروکس ان کے بارے میں جو ہے میں ابھی چھوڑ رہا ہوں ان کے سب سے پہلے میں ڈسٹروک پر آجاتا تھا جو امپورٹینٹ ہے پہلے میں وہ لے کر چل رہا ہوں کیونکہ ساروں کو سمجھنے شکو ہے مطلب نہیں دیکھیں سب سے پہلے ڈیفیوز گلو اور جو ڈسپلیس اور جو گلاس والے یہ اوپسن ہیں اور جو یہ جو باقی کے اوپسن ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اسی ویڈیو میں سمجھیں گے لیکن یہ تین اوپسن کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو ان کا کیا یوز ہوتا ہے دیکھیں ان کا یوز ہوتا ہے کوئی بلڈنگ وغیرہ ہے کوئی آپ کی ایمیجز وغیرہ ہے ان کو راؤنڈ اپ گھومانے کے لیے یوز ہوتا ہے مان لے جو کوئی بلڈنگ ہے اس کو چاروں طرف سے گھوماک دیتا ہے اور ایک طرف سے بنا دیتا ہے اور یا مان لے جو الٹا شیدہ کرنا ہو تو وہاں پر ان کا یوز ہوتا ہے یعنی جرورت پڑے تو میں بتا دوں گا بیسے عام طور پر ان کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بڑے بڑے لوگوں کو بھی ان کی آکثر ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک چولی یہ وہاں پر یوز ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں بلڈنگ کو کچھ پرجنٹیسن دینا ہوتا ہو تب ضرورت پڑتی ہے باقی میں بھی یاد یہ ٹائم ملا تو میں اور بتا دوں گا اس کے بارے اس کے بارے میں دیکھیں یہاں پر یہ ریپل والا دیکھیں اوکین ریپل اور پچ اور جو پلورل ریپل اور سیئر اور جو سپیرچ ٹویڈرل اور ویو اور جگ 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 کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرتے ہیں ایک ڈروپ ڈاون مینیو اوپن ہوگی اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ڈروپ ڈاون مینیو اوپن ہوگی اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس میں آپ جو گلاس وغیرہ کے جو اس کے اوپر دے سکتے ہیں اس کا بھی دیکھیں عام طور پر یوز نہیں ہوتا ہے تو اس کو اتنا ہی لے کر چلتا ہوں جیدہ کچھ سمجھانے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں دیکھیں اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈروپ اس کے اندر کچھ یہ والے جو اس کا سب سے زیادہ اوپن ہوگا ہے واٹر ایفیکٹ کے لیے اور جو ریپل سمنانے کے لیے ان کے اوڈلی ہوتا ہے دیکھیں اس کے بعد میں دیکھیں پچھو والا اوپسن ہے جس سے آپ اس پر کلک کروگے اس طرح کا آپ کے سامنے اوپن ہوگا ایک اوپسن تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس جو ایک لائن ہے جو میں نے مارک ٹول سے کیسرج claws کی ہیں یہاں پر اس کی اوپ tiempo اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں آپ کی لائن کو اس طرح سے دیکھیں اوپر نیچے کھول دیتا ہے اس طرح سے دیکھیں zooming وغیرہ کیلئے اس کا umge ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے جو آپ کو کہیں پر چوڑا کرنا ہو وہاں پر اس کا use بڑھاتے ہیں بوڈی وغیرہ کی یا پھر جو ان کے گال وغیرہ چک وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا موٹا کرتے ہیں ان کی تھوڑا اُبھار کر اوپر کی طرف لاتے ہیں تو وہ اس کا یو جاتا ہے چلیں ایک بار پوٹو کے اوپر دیکھ لیتے ہیں مان لیجی اس پوٹو کا کچھ پارٹ آپ سیلیکٹ کر لیجیے تب اچھا لگے گا میرے ساپ سے اور یہ والا پارٹ میں اتنا تھا جو ہے اس کا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں فیلٹر پر چلتا ہوں اور فیلٹر پر چلنے کے بعد اس ڈیش ٹوک پر چلنے کے بعد میں اس پچھ پر کلک کرتا ہوں پچھ پر کلک کرنے کے بعد میں دیکھیں کس طرح سے آپ اس کو جو ہے اپنے حساب سے من Eyes کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ اندر جاتی ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس طرح سے دیکھیں سے اس طرح سے بھارنے کے لیے چک بغیرہ کے سائز کو سیلیکٹ کر کے اس کو موٹا کرنے کے لیے ان کا یوں تھا bought بیسک نولیج تا ہے ان کا بیسک یوز ہی میں یہاں پر بتا رہا ہوں تو ابھی کے لئے اتنا ہی اس کے لئے اور نیکسٹ اوپسن پر چلتے ہیں فلٹر پر دیکھیں جسے ہی نیکسٹ اوپسن پر ہم آتے ہیں اور فلٹر پر چلتے ہیں اور اس کے بعد میں جو یہ نیکسٹ اوپسن ہے پولر اس کے بارے میں ہم سبتے ہیں پولر کیا آپ کو جس سے کلک کرو گی تو یہ ایک چلیٹ کیا ہوتا ہے آپ کی ایمیج کو گھومانے کا کام کرتا ہے آپ کی ایمیج کو مطلب ترنگ وغیرہ کا کام دینے کا کام کرتا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو جو ہے منیمائز کر لیں گے تو یہاں سے دیکھیں آپ کی ایمیج کو راؤنڈ نیس دے دیتا ہے سٹوری سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میں اس کنٹرول ڈی کر کے اس کو سیلیکشن کو اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد میں فلٹر پر چلتے ہیں ڈشٹوکٹ پر چلتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ کی ایمیج کسی سمندر وغیرہ کے اندر بھوپ رہی ہے اس کے اوپر پانی جیسی ترنگ دکھانی ہوگتی ہے تو اس اپسن کا یوز ہوتا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ تھوڑی سی آپ کی ایمیج کو نہیں کرتا ہے اور اس طرح سے دیکھیں�ackage郑 راؤنڈ نیس میں دے دیتی ہے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اور اسی کا یوز ایکچولی گرافکس میں ہوتا ہے لیکن ہوتا کہاں پر ہے جب ہمیں دو لائنس کو جوڑنا ہوتا ہے اور اس کا یوز یہ دی آپ لائن پر دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں فلٹر میں چلتے ہیں فلٹر میں چلتے ہیں دسٹرکٹ پر جانے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا اس پر کلک کر دینا ہے اور تو اس طرح سے دیکھیں آپ کی لائنس ہوئے تکھائی دے گی اس طرح سے اس طرح سے تو آپ ان کا یوز گرافکس میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ان کو سمجھدہ بہت ضروری ہے اور ڈسٹرکٹ کے بعد میں نیکسٹ جو اپسن میں چلتا ہے ریپلز دیکھیں اس کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل جو ہے گرافکس دیجان کے لئے بہت زیادہ اس کا یوز ہونے لگا ہے آپ بھی جانتے ہیں بینر پوشٹر وغیرہ خوٹو سوپ سے آج کل زیادہ بنائیں تو اس لائن میں اس طرح کا افیقت اس کو دینے کے لئے ہوتا ہے ایکچولی جب ٹیکنیکل ویڈیو وغیرہ ہم بناتے ہیں تو اس میں اس طرح کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے کس طرح سے ضرورت پڑتی ہے وہ ایڈوانس سریز میں اور سمجھا دوں گا میں اس کے بعد میں نیکسٹ آپسن کے بارے میں ہم سکتے ہیں دیکھ کے اسی کا یوز ہمیں ادھی ایمیج کی اوپر دیکھیں تو کس طرح سے پڑتا ہے دیکھیں چلتے ہیں ڈسٹرکٹ پر اور اس کے بعد میں دیکھیں ریپل پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح کی دیکھیں عجیب سی دھاریاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو اس کا یوز ایچولی ہوتا کہاں پر مان لیجی آپ کے سمندر کے پاس کڑی ہو یا پھر سمندر میں کڑی ہو تو آپ کے پاؤں کو کیا کرنا ہے کہ اس سمندر میں سمندر سے آپ بہار نہیں کرتا تو آپ کو پاؤں کو گیلا وغیرہ دکھانا ہے یا پھر ان کے اوپر تھوڑ تھوڑا پانی دکھانا ہے آپ کے سر کے اوپر تھوڑا پانی دکھانا ہے تو اس طرح کا اوپسن کا یوز لیا جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں جب میں آپ کو وارٹر ایفیکٹ کے بارے میں سمجھا ہوں تو آپ بہت اچھے سمجھا ہوگی اس طرح کے اوپسن کا یوز لیا جاتا ہے اور ایڈوانس میں ہم اور بتائیں گے یہ بیسک تھا تھوڑا تھوڑا سمجھ کے چلے اس کے بعد فلٹر کے نیسٹ اوپسن پر چلتے ہیں زیادہ در اس کا یوز وارٹر ایفیکٹ کے لیے ہوتا ہے وارٹر ایفیکٹ سب سے بیش جگ جگ سے دیا جاتا ہے لیکن ان کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے لہرے بغیرہ بنانے کے لیے یا پھر اپکی فوٹو اگر دیا دی کسی لہر میں ہے تو وہاں پر ایڈٹ کرنے کے لیے ان کا یوز ہوتا ہے اس کے بعد میں دیکھیں یہ ریپل وارا اوپسن ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا میں اور آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں تو یہ والا تو دیکھیں اس کے سوری 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 اس پر واپس کلک کرتی ہے نیکسٹ والے پر چلتے ہیں دیکھ دیشٹرکٹ پر چلنے کے بعد آپ سیر پر کلک کریں گے سیر پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس طرح کی ایک لائن دکھائے دے گی دیکھیں آج کے ٹائم پر بہت سب سے زیادہ یوز جو ہے اس کا ہوتا ہے سیر اوپسن کا وہ کیوں ہوتا ہے تو مان لی جی آپ کو کوئی 3D وغیرہ ڈیجائن کرنی ہے یا پھر آپ کو ایک میپ ڈیجائننگ تیار کرنی ہے پرزینٹیسن ڈیجائن کرنا ہے کسی کو راستہ بتانا ہے میپ وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ مان لی جی کسی روڈ وغیرہ کے ڈیجائن کر رہے ہو آج کل روڈ وغیرہ کونٹریکٹ زیادہ آتے ہیں تو اس کی ڈیجائن کر رہے ہو یا پھر کئی کا راستہ ڈیجائن کر رہے ہو کسی کے گلی وغیرہ کے ڈیجائننگ کر رہے ہو تو اس کا یوز ہوتا ہے یہاں پر جیسے آپ کلک کرو گے جہاں جہاں پر کلک کرو گے ایک نوٹس بندے جائیں گی اس طرح سے اور آپ اس کو چاہیے جتنا گھوم آسکتی ہو اگر آپ اس نوٹس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو اس طرح بہار کی طرف کھچ ہوگے یا پھر کسی بھی طرف کھچ ہوگی اس طرح سے کھچ ہوگے تو یہ جو ہر نوٹس ڈیلیٹ ہو جائے گے اس طرح سے چاہیے جتنے آپ نوٹس اس کو دے سکتے ہو اور آپ اپنے حساب سے دیکھیں اس کی اکرتی بھی گرہ جو ہے چینج کرش رکھتے ہو اس طرح سے اور جیسے میں اس پر وکے کرتا ہوں تو سوری 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 یہ جو ہے ریکٹینگل کو آپ کو اس کو دوست سیدھا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ورٹیکلی کے لیے تھا اس طرح سے اور انٹر دیجئے اور واپس اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈسٹروک پر چلتے ہیں اور ڈسٹروک پر چلنے کے بعد ہم سیر پر پلک کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں دو اپسن آپ کو ملیں گی ریپیٹ ایز پکسلز اور جو ہے وارپ راؤنڈ تو وارپ راؤنڈ پر اکثر رہنے دیجئے تو اس طرح کی دیکھیں آپ کرتے ہیں آپ کے سامنے بن جائے گی اور اس طرح سے دیکھیں آپ اس میں چھائی جتنے نورس وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں چھائی جس طرح سے نورس بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی دیکھیں ڈیجائننگ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں کنٹرول ایلڈ جائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا کنٹرول ایلڈ اور ٹی کو فریز کرنا ہے کنٹرول ٹی کو سب سے پہلے فریز کرنا ہے پھر کنٹرول ایلڈ اور شفٹ فریز کرنا ہے اور اس کو یہاں سے دیکھیں اس طرح سے کھول دینا آپ کو اور یہ ایک روڑ سے آپ کو بنتی بھی دکھائی دے رہے گی باہر جاتی ہوئی اور اس کو انٹر کر دینا ہے اس کے اوپر ہم سمجھ جانے کے کوشش کرتے ہیں اسی اوپسن کو کس طرح سے اس کا یوز ہوتا ہے تو فلٹر پر چلتے ہیں فلٹر پر چلنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں چلتے ہیں چلنے کے بعد ہم کرتے ہیں سیر پر کلک اور سیر پر کلک کرنے کے بعد میں دیکھیں یہ سارے نورس کو جو ہمیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹر طریقے سے یادی آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ اچھی بات ہے یادی نہیں آتا تو ایک بار ویڈیو پھر سے دیکھیں یہ والا راستہ ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں لے کر چلنا ہے یا پھر اس طرح سے دیکھیں اکثر راستے بنائے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اس طرح سے راستے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں یہ راستہ بن چکا ہے اور اس طرح کے جو دیجائنگ بغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں اس طرح کا راستہ آپ چاہے تو بنا سکتے ہیں اس طرح کی دیکھیں روڈ بغیرہ کی ڈیجائن آپ کو کرنی ہے تو اسی سے کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کرنا تھا جو میرے کو آپ کو بتانا تھا وہ نے بتا دیا اور آپ کو ویڈیو کو سمجھنا ہے پریکٹس کرنا ہے اور بار بار میں جو ہے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے جائے گا اس کے لئے کس سے دیا جاتا ہے فیلٹر کے نیکٹ اوپسن پر چلتے ہیں اور ڈسٹرکٹ کے بعد میں ہم اس کے اوپر جو نیکٹ اوپسن ہے جو ہے اس پر سوری سائد میں اس کا پرونانسیشن ڈلت کیا ہوگا اس پر چریز اس پر چریز پر آپ کو جیسے کلک کرنا ہے تو اس کا یوز کہاں پر ہوتا ہے اس کا یوز پر آپ کی ایمیج کو تھوڑا اُبھارنے کے لئے ہوتا ہے تھوڑا اوپر اُٹھانے کے لئے ہوتا ہے دیکھیں گرافکس میں اس کا زیادہ یوز نہیں ہوتا دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں اس کو تھوڑا اوپر اُٹھانے کے لئے مان لیجی آپ کی فیجکس وغیرہ میں تو آپ کی چلتا ہوگا یا پھر چلیں فیجکس وغیرہ میں چلوڑی آپ نے گراونڈ پر روڈ دیکھی ہوگی جس کا جو ایک روڈ کو اٹھانے کے لئے اس کا ٹھوج کیا جاتا ہے تو اس کا یوز کیЯ جاتا ہے یا پھر کروٹ والے سڑک جیسیہ ہم اندھی مر بی بول سکتے ہیں تو اس کے لئے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں فلٹر پر چلتے ہیں فلٹر چلنے کے بعد دس پر 밖에 چلتے ہیں ڈسٹرک پر چلنے کے بعد پھر سے ہم جو ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور اس پر کلک کرنے کے بعد اس کا یوز دیکھیں اس کا یوز وہی ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ آپ کی چیسٹ وغیرہ کو باہرنے کے لیے کیا جاتا ہے اکثر زیادہ اور جو پہلے والا ٹول تھا اس کے بجائے اس سے اس کا یوز زیادہ کیا جاتا ہے دیکھیں کس طرح سے کیا جاتا ہے مان لیجی میں نے یہ والا ایمیج کتنا جو ہے سیلکٹ کر لیا تھوڑا سی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں آپ اپنے دیکھیں زیادہ در وومین وغیرہ کی چیسٹ کو ہمیں جو ہے کھلانا ہوتا ہے اور کئی جگہ کام آتا ہے اور یا پھر مان لیجی آپ کو بولی وغیرہ بناتے ہیں بنانے ہیں مسلس وغیرہ بنانے ہیں فوٹسوب کے جریعے تو وہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ کو اٹھا کر جو ہے ہمیں کئی جگہ چاہیے ہوتی یہ اس طرح کی ایمیج ہے کنٹرل ایلٹ زیڈ کر دیتے ہیں لیکن ایڈوانس میں اس کو اور بتائیں گے کیسے یہ اچھے لگتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے اس کے بعد میں فیلٹر کے نیکسٹ اوپسن پر چلتے ہیں جسٹوٹ پر جانے کے بعد جو ہے ہمیں اسے ٹریل پر کلک کرتے ہیں اور اس کا یوز کہاں پر ہوتا ہے دیکھیں تو مان لیجی اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں مطلب گھڑی کے سوئے کی دیسہ میں گھڑی کے سوئے کی ویفریت دیسہ میں آپ اس سے گھما سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کا یوز نہ کہ وہ گھومانے کے لئے دیکھیں اسی ایمیج کی ہمیں ضرورت پر پڑتے ہیں اس طرح کی ایمیجیں بنانے کے لئے ضرورت پڑتے ہیں جب آپ کی ایمیج کسی لہر وغیرہ میں ہو تو وہ آپ کی ایمیج دکھائی دیتی ہے تو وہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے فیلٹر پر پھر چلتے ہیں اور اس کا ایک یوز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھٹا پھر سے ڈسٹرکٹ پر چلتے ہیں اور اس ٹریل پر کلک کرتے ہیں اس کا دوسرا یوز مان لیجی اس کو اتنا گھومان دیجی اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں گھومانتے ہیں ایک چلی یہ کس طرح کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں آپ نے کسی سمندر میں لہرے وغیرہ کو گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے مان لیجی پانی وغیرہ جو وہ گھوم کر آتا ہے یا پھر آپ کسی نل سے پانی چل رہا ہے اور اچانک سے وہ گھوم جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے گھومتا ہے تو ایسے افیکٹ دینے کے لیے ہمیں کام آتا ہے اس کے بعد میں فلٹر پر نیکس ٹاوپسن کے بارے میں اس پتا دیتا ہوں اس کے بعد میں جو ویو ہے اس کے پر کلک کرتے ہیں اس کا یوز ویوز بنانے کے لیے کیا جاتا ہے میرا مطلب ہے کی لہرے بنانے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے اس میں سکتے ہیں کہ یہاں پر پرونی میں کہیں گے میں accountable خود شے ہیں آپ شے خود گے میں پارے میں سے ہیں۔ اور یہاں سے آپ اس کے اپنے سکے مطلب کرتے ہیں اور کس طرح کی امید آپ کو بنانی ہے یہ آپ کی کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کس طرح کا افکر دینا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کو منیز کر لیجئے اپنی حساب سے اور سب ہی اپسنز کا آپ کو اچھے سے یوز کر کے دیکھنا ہے سب سے زیادہ یہ یہ والے دو اپسن کام آتے ہیں اور یہاں سے اس کے آپ گڑا سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں اوکے پر کلک کریں گے تو اس طرح سے دیکھیں ڈیجائن دیکھ سکتے ہیں اور جو ایک اپسن جو اور جگ جگ والا رہ گیا وہ نیکسٹ ویڈیو میں سبجھیں گے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جو سیر والا اپسن ہے ساتھ میں نے ایمیز پر نہیں بتائی تو ایک بار دیکھ لیجئے تو اس طرح کی جو ہے لہرے وغیرہ کے ڈیجائنی سے بنائی جا سکتی ہے یہ اس کے لیے بھی نورمل تھا اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا یو جو اور جو میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تو یہ یہاں پر ہم چلتے ہیں ڈسٹرکٹ پر ڈسٹرکٹ پر چلنے کے بعد میں نے جو ہے ٹیوریل پر آپ کو کلک کروایا تھا ٹیوریل پر جیسے دیکھیں اس طرح سے کلک کرتے ہیں تو ایک چلی یہ جو ڈیجائن بنتی ہے وہ اکثر کیا بنتی ہے آپ نے پانی میں پتر فیکا اور اس طرح کی ڈیجائنیں بھی بنتی ہیں اسی انہی سبی سے جو ہے ایسی ڈیجائنیں تیار ہوتی ہیں تو چلی دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ممید کرتا ہوں اس کی جو بیسک باتیں بتائیے وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سمجھتے ہیں بائی بائی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ابھی کے لیے اتنا ہی دوستو گود بائی دوستو ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے بائی بائی دوستو